ممبئیر آروپ مہتا صاحب آپ نے کہا کہ بہت ٹیکٹفل طریقے سے پولیس ہینڈل کر رہی ہے میرا سوال آپ سے یہ آٹھ دن کا وقت آٹھ دن کے وقت میں کیا ثبوت نسٹ نہیں ہوئے ہوں گے کیا گواہوں کو دھمکایا نہیں گیا ہوگا کیا گواہوں کو توڑا نہیں گیا ہوگا اور کیس کا انویسٹیگیشن ہونے کے پہلے کیس کو ختم نہیں کیا گیا یہ ٹیکٹفل ہینڈلنگ ہے یا میرا شک یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پورے کیس کو اس دوران پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے تاکہ ثبوت ملے ہی نہ میں تو یہ کہوں گا کہ چاہے وہ آساراں بابو ہے یا دوسرے بڑے یہ ریجس اورگنیزیشن کے ہیڈز ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا وورٹ بینک ہوتا ہے اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وورٹ بینک کا فیدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرے گی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو کسی سٹیٹ میں ہو یہ ایک بڑا وورٹ بینک ہے اور اس میں ہو سہتا ہے گورنمنٹ ان پاور بھی اس کیس کو نقصان دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے پولیس کام کرتی ہے تو سٹیٹ کے گورنمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کے نیچے کرتی ہے لیکن پولیس جو اپنا طریقہ پروسیجر ہے انویسٹیگیش کے لیے یہ فولو کر رہی ہے ابھی تو آثارہ باپو پولیس سٹیشن یا پولیس کے سامنے حاضر بھی نہیں ہوئے تو اتنی لمبی چوری ڈسکشن کرنے کا کچھ فیادہ نہیں ہے سمجھ ایشو ہوتے ہیں ویتی کو بلانے کے لیے کہ انویسٹیگیٹر کو ہو بھی سر ہے وہ تاریخ دیں گے کہ آپ آجاؤ پوچھ پر رچ ہوگی اگر ملے گا تو پولیس ان کو اریسٹ کرے گی لیکن اس سٹیٹ پر کہنا کہ وہ دوشی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرے گی اگر اریسٹ بھی کرے گی تو کورٹ کو چوبیس کنڈے کے اندر تو کورٹ کو انفرم کرنا پڑتا ہے تو ابھی انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوئی یہ تو بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا ہے انویسٹیگیشن کہ آخر جسٹیس تو کورٹ دیتا ہے پولیس نہیں دیتی پولیس اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن کرتی ہے ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے تو ابھی تو ایویڈنس پولیس کلیکٹ کرنے کے لیے وہ آخرم باپو کو بلا رہے ہیں مہتا صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے انفلوینشیل وقتی کو آٹھ دن سے زیادہ کا وقت کافی ہوتا ہے تمام ثبوت و گواہوں کو نسٹ کرنے کا اگر آپ فوراں گرفتاری کرنے جیسا قانون میں ودت ہے تو گواہوں کو نسٹ کرنے اور دھمکانے کیا موقع نہیں ملے گا کیا اس دوران اس کی سنبھاؤنا اس کے آشنکہ سے آپ انکار کر دیتے ہیں کیا دیکھیں جو گواہ ہے وہ بعد میں بھی ان کو کیونکہ ان کے ماتا پتا پر پہلے ہی آروپ لگا رہے ہیں کہ پولیس کے سامنے کوئی بھی کہے کچھ تو وہ کورٹ میں جا کے دوسری بات کہہ دے تو وہ پولیس کے سامنے کچھ سٹیٹمنٹ دینا وہ ایک فول پروف ریوڈنس نہیں ہوتا ہے وہ کورٹ میں جو وقتی کہتا جا کے وہی بات سچی ہوتی تو فسنے سے بدل جاتے ہیں ہوسٹیل ہو جاتے ہیں پولیس کے لیے ہرڈل ہے لیکن پولیس اپنے اپنے لیمٹیشنز میں کام کر رہی ہے وہ پندرہ بیس ہزار لوگ آثارام باپوں نے اپنے چاروں تاروے اکٹھی کر لی ہے تو پولیس کا کچھ فائرنگ کر رہی گی لاتھی چارج کر رہی گی وہ ٹیکٹ فلی ہنڈل کر رہی ہے مہتا جبھی ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹیکٹ فلی طریقے سے اس پورے معاملے کو ہنڈل کر رہے ہیں مکیش ناگ جی جو بات مہتا جی نے سوال اٹھایا کہ بھئی اس پورے معاملے میں ووٹ بینک بھی دیکھا جاتا ہے خاص طور پر ایسے لوگ جو دھرم گروہ ہیں اور ایک دھرم وشریس کی لوگوں کے ان کے اندر آستھا ہوتی ہے راجستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کشو گیلوت کی سرکار اس لئے کاروائی نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ بھی ووٹ بینک پولیٹکس کر رہی ہے اور اس کو بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس قدم سے ان کا ایک خاص ورگ ایک خاص ووٹ ان سے ناراض ہو جائے مکیش جی دیکھئے میں اس سے سہمت نہیں ہوں آٹھ دن پہلے تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کانگریس کا یہ شڑی انتر ہے چونکہ آسا رام باپو جی نے کانگریس کے بڑے نیتاؤں کی آلوشنہ کی ہے اس لئے شڑی انتر کر کے انہیں فسایا گیا ہے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کی سرکار انہیں بچا رہی ہے بی جے پی کے نیتاؤں بار بار ایک دن میں دس دس بار اپنا سٹینڈ چینج کر رہے ہیں پرسوں نرطم مشرا نے کہا کہ باپو نردوش ہے ان کی منطری نے مدبردیش میں ان کے کیلہ سویجائے ورگی کہہ رہے ہیں کوئی اریسٹ کر کے دکھائے باپو کو تو ہم جانے ان کے ودائک میندولا جی ہجاروں سمرتکوں کے ساتھ آج گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے جوڈپور سے پولیس جب سممنس دینے کیلئے گئی تو وہ نالے رگا رہے تھے باپو جی سنگرز کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں دیکھئے کانگریس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ کون دوشی ہے کون نردوش ہے جو دوشی پایا جائے گا اس کو سجا ملے گی جانچ ایجنسی اپنا کام کریں گی اس کے نرشکرس آنے کے بعد پورا دیش دیکھے گا کہ صحیح دشا میں ہماری سرکار جا رہی ہیں اور ہماری جانچ ایجنسیاں جا رہی ہیں میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں میں اس بات کو لے کے سویم تھوڑا سا اسہج محسوس کر رہا ہوں کہ اس میں ولم ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے کل ہم لوگوں نے ہمارے نیتاؤں نے اشو گہلوجی سے اس بارے میں بات کی تھی تو انہوں نے ہم لوگوں کو یہ آسواسن دیا ہے کہ جانچ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں ہمارا ادیش ہے کہ جو گھٹنا ہوئی ہے اور جو گھٹنا میں شامل لوگ ہیں اس دیش کے سامنے ان کے صحیح چہرے کو لانا اور ہم اس میں کوئی کمی نہیں رکھیں گے یہ انہوں نے ہمیں آسواسن دیا ہے یہ آسواسن تو اس دیش کے اندر نیتاؤں بہت زیادہ دیتے ہیں کہ کانون اپنا کام کر رہا ہے اپنی گتی سے جانا اور کبھی کبھی کانون 28 سالوں تک کام کرتا ہے کبھی کبھی کانون 20 سالوں تک کام کرتا ہے اور اس بیچ نیائے جو ہے وہ کئی دم توڑتا نظر آتا ہے رنجنہ جی جو بات مہتا جی اشارہ کر رہے ہیں اور جو بات بار بار اس پورے مسئلے پر نکل کے آ رہی ہے کہ اس پورے معاملے کو دھارمی کے رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک خاص طبقے کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے دھرمگروہوں کو ان کے خلاف شڑیندر کیا جا رہا ہے کیا صرف کیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پر آروپ لگ جائیں تو ایک دھرمشیس خطرے میں پڑ جاتا ہے کیا یہ سوچ ٹھیک ہے عرشتوش جب کیس ف آئی آر ہو گئی اس کے بعد ان کو راجستان سے مدھے پردیش جانے دیا گیا ف آئی آر ہو گئی تھی ف آئی آر کا جو قانون کا نیم تھا ان کو تتکال پولیس ٹیشن لائے جانا چاہیے تھا تتکال ان سے جانکاری حاصل کی جانی چاہیے تھی وہ سب کچھ نہیں ہوا راجستان سرکار چپ چاپ بیٹھے ری ان کو انہوں نے سیف ہیون جس کو کہہ لیجئے وہ اندور چلے گئے اب اندور میں ان کو تمام لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کر کے دکھائیے آپ یہ کریے وہ نردوش ہیں جو بھی ہے تو یہ سب لوگ مل کر کے جو لوگ یہ بیانبازی کر رہے ہیں ایک طرح کا راجمیتک دباؤ بنا رہے ہیں اور یہ راجمیتک دباؤ کو کانون کے تحت یہ دیکھا جانا چاہیے کہ یہ کانونی پرکریہ میں بادھا پیدا کرنے کے لیے یہ سب لوگ سکریے ہیں اس سمیں تو یہ لوگ بھی ایک طرح سے اپرادی کو اگر اپرادی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ کیوں اتنے طرح کی بیانبازی کریں کیوں پندرہ ہزار لوگ کو تو یہ نشطی طور پر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کی راجمیتی ہے یہ جو دھرم سمپردائے اور دنیا بھر یہ جو سب باتیں اٹھائی جا رہی ہیں یہ نشط اور پر ووٹ کی راجمیتی ووٹ کو دھیان میں رکھ کر کیا جا رہا اور میں اپیل کرنا چاہوں گی میں دونوں ہی پارٹی کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ دیکھئے اگر غلط نہیں کیا ہے انہوں نے تو آپ بلکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کون ہیں ایک نے اپراج کیا ہے دوسری بچی جو چھوٹی 15-16 سال کی بٹیا اس نے کہا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اب کیا آپ جانچ نہ ہو کیا قانون اپنا کام نہ کرے تو آپ لوگ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو تمام political class اس سمیں اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے کہ کوئی کہہ رہا نردوش ہے کوئی کہہ رہا گرفتار کر کے دکھاؤ کوئی ان کو راجستان سے مدیپردیش جانے دائی رہا ہے تو کس کے یہ سب کچھ کر رہے اگر وہ چلے جائے پولیس ٹیشن ان کے انٹیروگیشن ہو جائے ان سے بات چیت ہو جائے اگر ان دوش ہے پریشتیاں بلکل وپریتی لیکن دیکھیں یہ سب کچھ جھوٹ سے شروع ہوا ہے جب اس نے لکھایا ایف آئی آر اس کے بعد ان نے کہا وہ تمہا تھے ہی نہیں آشرم میں تو آخر یہ سب کیوں کہا گیا یہ بتائیے آپ مجھے بلکل راجنہ جی اس پورے معاملے میں جو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ قانون کے راستے میں بادھا اتپن کرنا کیا آپ کے جو ایم ایل اے ہیں جو آج ان دور میں باوا کے آسرم کے پاس پہنچے اور جس طرقے سے انہوں نے نعرے بازی کی جس طرقے سے پولیس والوں کو سمن کرنے سے ایک طرقے سے نہیں دیا کیا قانون کے مطابق ان کے خلاب بھی کاروائی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ قانون کے پرکریا میں بادھا اتپن کر رہے ہیں اشتوش جی کسی کی وقتگت آستہ کا شدہ کا یہ وشہ ہے وہ اپنے وقتگت آستہ کے کارن اگر وہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ میں آسرم باپو کے اور سمرتک ہیں اور وہ نعرہ لگاتے ہیں راجستان پولیس اگر یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے قانون کی پالنا میں ویوہدان اتپن کیا تو راجستان پولیس قانون کے تحت ان کے اوپر وہ مقدمہ درج کر سکتی ہے ہم کانون کے پرکریا میں کسی بھی پرکار کے بادار ویوہدان کے قطعی بھی پکش میں نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نشپکس جانچ ہو ایمانداری سے جانچ ہو کانون کا راجستان پولیس نیائے ملے دوشی اگر ہیں تو ان کو سجا ملے نردوش ہیں تو نردوش ثابت ہو تو یہ پرکریا میں کسی بھی پرکار کے ویوہدان کے ہم پکش میں نہیں ہیں ہم نیتیگت طور پر بات کر رہے ہیں کسی کی وقتیگت آستہ کے قانون کو جاتا ہے تو وہ اس کا وشہ ہے بڑک کیپٹن جی آپ نے کہا وقتیگت آستہ کیا دھار پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نورتم مصرہ جو منسٹر ہیں مندولہ جو ودھائک ہیں کیلاز ویجیو برگی جو انڈسٹری منسٹر ہیں امہ بھارتی جو چیف منسٹر ہے چکی ہیں جب یہ لوگ بنا جانچ کے کسی کو نردوش ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جانچ کی پرکریا کو نہ کیول بادھا پیدا کر رہے ہیں بلکہ اس پوری جانچ کو پرباوت کرنے کا کام کر رہے ہیں اور یہ غیر قانونی ہے کیا انہوں نے نہیں لگتا کہ انہوں نے جانچ کی پرباوت کرنے کو کوشش کی اور جانچ اس سے پرباوت ہوگی آشتوس جی میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی وقتی چاہے وہ بعد میں اپرادی صد ہو جائے کتنے بڑے سے بڑا اپرادی ہو افضل کساب بھی اس دیش کے قانون کی پرکریا میں لمبی قانون کی پرکریا کے تحت اس کو سجا ملی انتہ تو گتوہ اس کو فانسی ہوئی لیکن جب تک اس کی پوری طرح سے قانون کی پرکریا میں نیائل اس کو سجا نہیں دے دیتا اس کو نردوش کہلانے کا عدیقار ہے یہ سامانے رول آف لوگ کا سدھانت ہر یہ مانوی عدیقار ہے یہ سمویدانی عدیقار بھی ہے اس کا ہم سب کو سموان کرنا چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی قانون کی پریباشہ میں اگر یہ جتنے بھی اگر بیان ہے اگر یہ بیوہدان کے روپ میں آتے ہیں تو قانون کی پریدی میں اس پر کاروائی ہو میں کوئی اس کے اوپر پریز نہیں ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر بھی دیکھا جائے تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو بھارتی اخلاب بیوہدان پیدا کیا گیا اس راستے میں روڑے اٹکائے گیا اس وجہ سن کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے کیس درج ہونا چاہیے کیا یہ انشور کرے گی دیکھ یہ تو بیجے پی کی نیتہ بہت گیر ضرور ہی اور آپ رسانگ ایک پورے ویسائی کو لے کے پرس نے دو پہر میں یہ کہا ہے کہ آشار رام جی بیر کو نردوش ہے شڑی انتر پور بک انہیں فسایا جا رہا ہے ہماری سنت پرمپرہ کا اپمان کیا جا رہا ہے ہمارے دھرم کا اپمان کیا رہا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو آپ اس طرح کے اچھادووں کی ایک نئی پیٹ بنا دو جس میں اس طرح کے سارے لوگ شامل ہو اور ان کے اس طرح کے انیویائی اس میں شامل ہو آپ سب لوگ دیکشا لے لیجئے اور اس پیٹ میں شامل ہو جائیے ان نارے لگائیے ان سے دیکشا لے لیجئے میرا سوال یہ کہ قانون ہے لیکن یہ نیتا یہ کہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا وشواس ہے کہ ایسا ہوگا بات نہیں کرتے ہیں اور بہت کنٹر ایکشن ہے ان کے بیاروں میں میتا ساب میتا ساب آپ کی نظر میں یہ بیعو دان نہیں کانون کے راستے میں سوال تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز ریلیجیس شروع ہوتے ہیں چاہے وہ بمبی پولیس ہے دلی پولیس ریپ کے اوپر کتنی انٹی پولیس وہ ایجیٹیشن ہوئے لیکن یہ جو کیس ابھی ہے آسانہ باپو کا اس میں ان کے ڈیفنس میں باتیں ہو رہی ہیں کوئی ایسا گروپ ہے جس نے جیسے بمبی یا دلی میں ہجیٹیشن کیا کہ پولیس انیویس نہیں کرے پولیس پکڑتی نہیں اور اب کوشش ہو رہی ہے کہ پولیس اپنا کام نہیں کرے اور آگے نہیں بڑھے یہ حالات پولیس کے لئے تو بہت خراب ہے میتا جی باف کرے گا میں بیچ میں ٹھوک رہا ہمارا وقت ختم اور آپ نے کہا کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے سور بشارہ کیا ہے کہ ایسے